بچے کا گول سر پیدایش کے فوراں بعد کسی کو ماں کی ذہنی یا جسمانی صحت کی فکر ہو یا نہ ہو بچے کے گول سر کی ٹینشن ہر ایک ہوتی ہے خوانت خاندان کی خواتین ہو یا ملے کی تمام ہوتے ہیں کٹھی ہو کے اپنی اپنی علم اپنے اپنے تجربے کے حساب سے آپ کو مشورہ دیتی ہیں نئی ماں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ کس بات پر عمل کرے یا کس پر نہ عمل کرے جو مختلف طرح کے تجربات بچوں پر کیے جاتے ہیں اس میں سیمٹ کا تکیہ بنا کے سر کے نیچے رکھا جاتا ہے بجری کا تکیہ ریت کا تکیہ یا چاولوں کے دانے یا بعض اوقات بچے کے سر کو زور سے باندھیا جاتا ہے یا مختلف طرح کے تیل دیے جاتے ہیں کہ سر کا جو عیسان نمائی ہے اس پر تیل مل کے اس کو بار بار دباتی رو ان تمام چیزوں سے بچے کے دماغ کو اس کے سر کی ہڈی کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے اور اس کی ذہنی نشنمہ بعد میں بہت متاثر ہو سکتی ہے سر بننے کا عمل ایک قدرتی عمل ہے جس کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا کسی کے مشورے پر عمل نہیں کرنا لوگوں کی باتیں سنیں اس کان سے سنیں اس کان سے نکال دیں ہر بات پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا سر کے درمیان اگر آپ دیکھیں مختلف ہڈیاں ہوتی ہیں اوپر اور یہ ہڈیاں آپس میں ملی نہیں ہوتی جوڑی نہیں ہوتی الگ الگ ہوتی ہیں نیچے سے جب بچے کا دماغ اس کی گروت ہوتی ہے اس کی نشنمہ ہوتی ہے تو ہڈیاں آپس میں دور موف کرتی ہیں جس کی ویسے نیچے دماغ کو سپیس یعنی جگہ مل جاتی ہے تاکہ وہ بڑا ہو سکے اس کی نشنمہ ہو سکے جب آپ مصنوعی طریقوں سے سر کی ہڈیوں پر پریشر ڈالتے ہیں زور ڈالتے ہیں تو نیچے جو دماغ ہے اس کی نشنمہ متاثر ہو سکتی ہے اس کو ٹراما ہو سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے تو برائے میرمینی لوگوں کے ایسے مشروع پر عمل مت کیجئے مت کیجئے اپنے بچے کا خیال رکھیں اللہ حافظ